بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈی اے ای کے سٹوڈرز آپ دیکھ رہے ہیں ایڈوکیشنل چینل کے ایم سی اچ سبجیکٹ ہے ہمارا پلائیڈ میکینکس کوڈ ہے اس کا پی اچ وائی ٹو ون ٹو پی اچ وائی ٹو فور ٹو ہم اس کے شارٹ کسٹن دیکھ رہے ہیں چپٹر نمبر نائن اس کا شارٹ کسٹن نمبر ٹین چپٹر نمبر نائن ہے مشینز اور اس کا کسٹن نمبر ٹین ہے ڈسکرائب یوز آف سنگل پرچس کریب سنگل پرچس کریب جو ہے اس کا ہم نے یوز بیان کرنا ہے کیسے اس کو یوز کیا جاتا ہے اور کیسے یہ کام کرتا ہے انگلیش میں دیکھتے ہیں اس کو سنگل پرچس کریب سنگل پرچس کریب is a lifting machine یعنی یہ load اٹھانے والی مشین ہوتی ہے اس کے ساتھ load اٹھایا جاتا ہے it consist of a small wheel ایک چھوٹا wheel ہوتا ہے gearing with a large wheel جو کہ ایک large wheel کے ساتھ اس کے gear کی طرح جڑا ہوا ہوتا ہے وہ the small wheel is called the pinion and the large wheel is called the spur wheel جو بڑا wheel ہوتا ہے ہم اس کو spur wheel کہتے ہیں اور جو چھوٹا wheel ہوتا ہے اس کو ہم pinion کہتے ہیں the spur wheel is connected with a load drum spur wheel کے ساتھ جو بڑا wheel ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک drum ہوتا ہے جس کو ہم load drum کہتے ہیں جیسے یہ spur wheel گھومے گا وہ drum بھی اس کے ساتھ گھومے گا one end of a rope is fixed to the drum اس drum کے ساتھ ایک رسی لپٹی ہوتی ہے جس کا ایک end fix ہوتا ہے and is wound around the drum اور وہ رسی جو ہے وہ drum کے اوپر لپٹی ہوئی ہوتی ہے the other end of the rope carries the load to be lifted جبکہ رسی کا دوسرا end جو ہے اس کے ساتھ وہ وزن لٹکا ہوا ہوتا ہے جس کو ہم نے اوپر اٹھانا ہوتا ہے the effort is applied at the end of the handle pinion کے ساتھ ایک handle لگا ہوتا ہے اس handle کو جب ہم گھماتے ہیں تو pinion گھومتا ہے pinion کے ساتھ کیونکہ mesh کیا ہوتا ہے ہم نے gear کیا ہوتا ہے spur wheel تو pinion کے گھومنے سے spur wheel گھومتا ہے اس کے گھومنے سے وہ drum گھومتا ہے اور drum گھومتا ہے تو rope جو ہے وہ اس drum کے اوپر لپٹنا شروع ہو جاتا ہے اور جس کی وعی سے اس کا جو end جس کے ساتھ وزن بندہ ہوتا ہے وہ وزن سمیت اوپر اٹھنا شروع ہو جاتا ہے تو اس طرح سے یہ single purchase crab جو ہے یہ وزن اٹھانے کے کام آتا ہے اسی کو اردو میں دیکھ لیتے ہیں single purchase crab single purchase crab ایک لوڈ اٹھانے کی مشین ہے یہ ایک چھوٹے اور ایک بڑے gear wheel پر مشتمل ہوتی ہے چھوٹے wheel کو pinion اور بڑے کو spur wheel کہتے ہیں spur wheel کے ساتھ ایک load drum جڑا ہوتا ہے load drum پر ایک رسی لپٹی ہوتی ہے جس کا ایک سرہ fix ہوتا ہے اور دوسرے سرے پر load ہوتا ہے جس کو اٹھانا ہوتا ہے ہم نے pinion wheel کے ساتھ جڑے ہینڈل پر effort لگائی جاتی ہے جس کی وجہ سے load drum گھومتا ہے تو رسی اس کے اوپر لپٹی ہے تو load اوپر اٹھتا ہے تو یہ طریقہ کار ہے single purchase crab جو ہے وہ کس طرح سے کام کرتا ہے اور اس سے کیا کام لیا جاتا ہے تو سٹوڈنٹس آپ نے اس کو دیکھ لیا ہے انگلش میں بھی اور دو میں بھی خود بھی دیکھیں دوستوں کو بھی دعوت دیں چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی کر لیا کریں میری طرف سے اللہ حافظ شاد رہے آباد رہے